بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحایت رحم والا ہے ہم question answer کر رہے ہیں exercise chapter 9 کی اور آج ہم اس میں کریں گے وہ words جو as a non-beuse ہوتے ہیں اور work بھی آپ نے کمنٹس کے لیے پاکستان ہومسکول کا facebook page استعمال کر سکتے ہیں a work by definition is a word that tells what someone one or something does an action word or word of being وہ الفاظ جن سے کام ہونے کا پتہ چلتا ہے verb کہلاتے ہیں جیسے sit, beٹنا, laugh, hunسنا, run ڈوڑنا, jump, اچلنا noun is a person, place, animal or thing nouns جو ہیں وہ کسی جگہ کا بندے کا animal, جانور کا یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے جیسے girl, school, dog اور book اب depends کے how we'll decide کہ یہ noun ہے یا verb ہے یہ ہمیں sentence پڑ کے یا جو بھی ہے read کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے for example my father's favorite plant is african wallet یہاں پہ plant meaning something that grows from the ground جو زمین پہ اگتا ہے جیسے پودا لائکا flower اور cactus پھر second example ہے my father likes to plant vegetables in his garden اس میں plant کے معنی ہیں sowing کے act of putting seeds اب جیسے care care means worry noun he is free from cares کہ اس کے وہ کوئی پریشانیاں نہیں ہیں پھر care work کے طور میں بھی use ہوتا ہے look after کرنا he does not care about his health وہ اپنی صحت کے بارے میں دیکھ بھال نہیں کرتا اب اگر ہم صحت کے آج کل چھے اجزاء بیان کیے جاتے ہیں physical emotional social environmental or mental spiritual اگر ہم ان six components کا خیال رکھیں گے تو ہم صحت مند ہیں کیونکہ جسمانی صحت exercise کرنے سے ملتی ہے اور جو spiritual ہے صحت وہ قرآن مجید اور نبی کی سنت کو کی پیروی کرنے سے ملتی ہے تو پیارے بچوں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اپنے اللہ سے connect ہوں روز کم از کم قرآن مجید تھی تین آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں next word walk walk verb کے طور پر use ہوتا ہے اس کو چلنا کہتے ہیں اس کے لئے سیر کو جانے کو بھی walk کہتے ہیں he is too weak to walk وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ چل نہیں سکتا تو یہاں پہ یہ ایسا verb use ہوا ہے اور let's go for a walk تو یہاں پہ یہ ایسا noun use ہوا ہے let's go for a walk اور سیر کو چلتے ہیں اسی طرح سرپرائز اس کو کہتے ہیں i was surprised at his statement جو اس نے بیان دیا اس کے اوپر مجھے بہت حیرانی ہوئی اور surprise جو ہے as noun use کیا جاتا ہے i have a surprise for you کوئی چیز کسی کو gift کرنی بغیر دیکھے تو اس کو بھی surprise کہتے ہیں request politely ask for جو ہے request as a verb use ہوتا ہے اور as a noun جو ہے application forms are available on request تو یہاں پہ as a noun use ہو ہے he requested for help یہ requested اس نے request کی ask for تو یہاں پہ ایس verb use ہو ہے اس طرح need require something because it is essential or very important جیسے پانی کودوں کے لئے essential ہے I need help now مجھے تمہاری مدد کی اور ضرورت ہے لیکن اگر کوئی چیز ضروری ہو تو اس کو بھی need کہتے ہیں we are in urgent need of nurses for this hospital ہمیں بہت ضروری nurses چاہیے اس hospital کے لئے یہاں پہ ایسا noun use ہو ہے اسی طرح state noun ہے a national territory considered as an organized political community under one government جیسے ہم کہیں کہ Pakistan is an Islamic state ایک ملک ہے government ہے تو یہ as a noun use ہو ہے اور اگر ہم اس کو as a verb use کرنا چاہیں تو ہم کہیں the facts has been clearly stated in this report stated بیان کیے گئے ہیں state بیان کرنا بھی کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کے lesson کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور شیئر کریں